تو عید قربہ کے آمد آمد ہے ادھر پشاور میں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے سبز مسالہ جت کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا ہے ادرک آٹھ سو روپے ٹیمارٹر اور پیاس دو سو پچاس روپے سبز میچ چار سو روپے فی کلو میں فروض ہو رہی ہے تفسیرات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے امران بخاری اس وقت ہم سبزی منڈی میں موجود ہیں عید قربان کے آمد کے ساتھ سبزوں کی قیمتیں بڑھنے کا ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا تاہم اب تک کی جو صورتحال ہے اس کی مطابق صرف ٹیمارٹر کی قیمت میں دس روپے فی کلو کا اضافہ ہوا ہے اور فی کلو ٹیمارٹر آج پچاس روپے فروض ہو رہا ہے پیاس کے اگر بات کیجئے وہ بھی پچاس روپے کلو فروض ہو رہا ہے اس سے قبل پیاس جو تھا وہ تقریباً ڈائی تین سو روپے کلو تک پہنچ چکا تھا تاہم ابھی مقامی طور پر جو پیاس ہے وہ مارکیٹ میں دستیاب ہے ٹیمارٹر میں دستیاب ہے اس کے وجہ سے ان کی قیمتیں ہیں وہ تھوڑی سے کم بتائی جا رہی ہیں لیسن ادرک کی اگر بات کیجئے تو ادرک اس وقت آٹھ سو روپے کلو کی حساب سے فروض ہو رہا ہے اس جیس کے ایک وجہ یہاں پہ عید قربان کے آمد کے ساتھ ادرک لیسن سبز مرچ لیمو سبزیاں ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ لیسن ادرک کیمتیں اس وجہ سے بڑی ہیں لیسن کی قیمت چار سو روپے کلو ہے ادرک آٹھ سو روپے کلو کی حساب سے فروض ہو رہا ہے تاہم لیمو اس وقت دو سو روپے کلو پر دستیاب ہے اور ان کی قیمتوں میں بتائے جو منڈی کے جو بیوپاری ہیں ان کے مطابق قیمتیں معمولی رد و بدل آ سکتا ہے تاہم زیادہ آنے کا امکان نہیں ہے کیونکہ مارکیٹ میں وافر مقدار میں یہ سبزیاں جو موجود ہیں اور اس وجہ سے ان کی قیمتیں زیادہ بڑھنے کا خطشہ نہیں ظاہر کیا جا رہا ہے